آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ پہلی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تھیف منسٹر مریم نواز سرکار دوسرا دن آفس میں اور پہلی کرپشن کی کہانی جی ہاں ہماری ٹیم نے گراؤنڈ سے یہ کہانی فیڈ کی ہے ایکسکلوسیولی آپ کے سامنے یہ کہانی رکھتے ہیں کرپشن کی سٹوری پہلی دوسری خبر میں بھی چور آپ بھی چور ہم سب چور ایمکی ایم کھل کے میدان میں آگئی ہے الیکشن چوری کا بانڈا خود پھوڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک دوسرے کو خود جو ہے وہ ننگا کریں گے کسی کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تیسری خبر خواتین کی مقصود نشستیں اس کے اوپر لندن ایگریمنٹ پھر سے انیکشن کازی چیف الیکشن کمیشنر اور سب سہولتکار کٹھے موڈیز نے نئی وارننگ ایشو کر دی ہے پاکستان کو لے کے بلوچ سٹوڈنٹس کے کیس میں آج راجو بن گیا جنٹلمین ہائی کورٹ میں پیش ہوئے لیکن وہاں پر عجیبی سٹیٹمنٹیں دے ڈالیں ہسنے کا اور رونے کا مٹیریل پروائیڈ کر دیا لوگوں کے لیے آرمی چیف پاکستان کے آرمی چیف نے متنازے ترین پنجاب پولیس اور اس کی متنازے ترین آفیسر کو شاباش دی ہے اس کے اوپر بات کریں گے خبروں کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے کیونکہ اس سے آپ ہماری آواز کو مضبوط کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں سچ پھیلاتے ہیں تو مضبوط کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے اپوزٹ کہ ہم سچ نہیں پھیلاتے تو پھر ان سبسکرائب کیجئے اور ہمیں پلیس سننا بند کیجئے کیونکہ آپ کا جھوٹ میں حصہ نہیں ہونا چاہیے پہلی خبر جی پہلی خبر جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ تھیف منسٹر سرکار ہم نے ایک نام دیا ہے چار دن پہلے یہ نام دیا تھا تین دن پہلے جس دن حلف لیا تھا میں نے پنجابی وی لاغ میں یہ نام دیا تھا کافی پاپولر جا رہا ہے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ بھی ہو رہا ہے اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اپنے دیئے ہوئے نام کو مزید پش کرنے کی ضرورت ہے تھیف منسٹر تھیف کا مطلب جو پڑھے لکھے کم ہے ہمارے گاؤں کے لوگ ان کے لیے پنجابی میں میں نے سمجھا دیا تھا چور کو کہتے ہیں انگریزی میں تھیف منسٹر مریم نواز سرکار جو ہے ان کا آج دوسرا یا تیسرا دن تھا دفتر میں دوسرا دن ہی تھا افیکٹیولی اور کرپشن کی پہلی سٹوری آپ کے سامنے ان کی لے کے آ رہے ہیں تیس ارب روپے پاکستانی سے جی ہاں تیس ارب روپے پاکستانی سے رمضان ہیمپرز خریدے جائیں گے اب آپ کہیں گے یہ جو چھ لاکھ یا ساٹھ لاکھ غالباً رمضان ہیمپرز ہیں اس میں پھر کرپشن کہاں سے آگئی میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی سرکار کے لیے خریداری کی جاتی ہے یہ تقریباً کوئی چھتی سو سے بیالی سو روپے کا ایک ہیمپر ہوگا جس میں اشیاء خرد و نوش ہوں گی جو لوگوں کو شاید بانٹے جائیں گے یہ جب بھی سرکار کے پیسے سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو وہ ٹینڈر کیا جاتا ہے اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے لوگوں سے سپلائی مانگی جاتی ہے جو سستی ترین آفر کرتا ہے اس سے آپ وہ کوالیٹی خرید لیتے ہیں کوالیٹی بتا دیتے ہیں یہ چاہیے اور پرائیس جو سستی ترین ٹینڈر میں دیتا ہے آپ اس سے وہ کام پک کر لیتے ہیں اور ٹینڈر صرف آپ تب نہیں دیتے جب زلزلہ ہو جنگ ہو ناگہانی سچویشن ہو اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو تو پھر آپ ٹینڈر سے اگزیمٹ ہوتے ہیں مریم سرکار نے آتے ہی ٹینڈر سے اگزیمٹشن دی ہے کوئی ٹینڈر دینے کی ضرورت نہیں اپنی مرضی کے دکاندار سپلائر سے مرضی کی قیمت پر یہ چیزیں خریدیں اس سے آپ کو پہلی بات سمجھ آگی ہوگی کہ آپ مرضی کے سپلائر جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے الیکشن پر انہوں نے پیسہ بھی تو پورا کرنا ہے نا تو تیس عرب کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو پتا ہے ان کی حکومت شاید لمبا عرصہ نہ چلے تو ہر دن عربوں میں ٹیکے لگیں گے آپ کو میں عربوں میں سعودی عرب والے عربوں میں بات نہیں کر رہا ہے یہ میڈل ایسٹ والے عربوں میں نہیں میں جو بلینز ہوتے ہیں ان عربوں میں ٹیکے لگانے کی بات کر رہا ہوں یہ ہر دن عربوں روپے میں آپ کو ٹیکے لگائیں گے دوسرے دن پہلا ٹیکہ تیس عرب روپے کا آپ کو لگ رہا ہے کوئی ٹینڈر نہیں کوئی آڈٹ نہیں بیوروکریسی مرضی کے وینڈر سے خریدے گی مرضی کے سپلائر سے خریدے گی مرضی کی کوالٹی خریدے گی اور یہ تیس عرب روپے آپ بعد میں کہہ دیا جائے گا عوام میں بانٹ دیا گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا لگایا تھا ان کو برپور طریقے سے فائدہ دیا جائے گا اندر کھاتے انہی سے یہ سامان خریدا جائے گا لور کوالٹی کا ہائر پرائز کے اوپر کیونکہ نہ کوئی ٹینڈر ہے نہ کوئی آڈٹ ہے یہ پہلی سٹوری تھی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی بےوقوفی بھی پہلا لیٹر فود ڈپارٹمنٹ کو بھیجا جی ہاں تیف منسٹر مریم نواز سرکار میں تیف منسٹر صاحبہ کا پہلا ڈائریکٹریٹ جو ہے پہلا ڈائریکٹیو جو ہے وہ فود ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا آپ کو دکھا رہے ہیں ہم وہ پہلا ڈائریکٹیو جو ہے اس میں ان کو ہم لکھ دیا گیا ہے ہر کی بجائے ہم کر دیا گیا ہے یا ہز کر دیا گیا ہے مطلب کہ ان کو مرد بنا دیا گیا ہے تیف منسٹر صاحبہ کو ہوا کچھ یوں ہے کہ جو پہلے بزدار صاحب کے یا موسر نکوی کے یا ہمزہ کے ٹائم کا کوئی ڈائریکٹیو پڑا ہوگا اسی کو کوپی پیسٹ کر دیا گیا ہے ان کو آہستہ آہستہ ان کو بھی اور آپ کو بھی ان کی گوڈ گورنس اور ان کی اکل مندی اور پڑھائی لکھائی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے آپ خود سوچئے کہ یہ ڈائریکٹیو جو ہے یہ مریم صاحبہ کو دکھا کر ایشو ہوا ہے انہوں نے دیکھ کر ایشو کروایا ہے جس کے بارے میں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو اس میں مرد سیگا ان کے لیے استعمال ہوا ہے یا عورت سیگا استعمال ہوا ہے تو سرکار ذرا درست کر لیں اب آپ کی جو تھیف منسٹر ہیں وہ فیمیل ہیں تو ان کے لیے ہر کا سیگا ہی استعمال کریں جو کلوز آپ کا پورا سٹاف ہے ان سے ہماری گزارش ہے تاکہ یہ والی جو شرمندگی ہے وہ آپ کے لیے دوبارہ رہا بنے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ہم بھی چور تم بھی چور ہم سب چور جی ہاں کامران ٹیسوری صاحب ایمکیو ایم انہوں نے بھی ایک ویڈیو لیگ کر دی ہے اور پچھلی جو ویڈیو جو آڈیو ہم نے سنوائی تھی آپ کو وہ مان لی تھی انہوں نے کہ جی ہاں یہ میری آڈیو ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے خود آ کر ٹی وی پہ مانی تھی کہ یہ میری آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی بتا رہی ہے کہ ایمکیو ایم کا تو سارا ہی منڈیٹ چوری ہے ہمارا تو شاید آدھا ہو ان کا سارا ہی ہے آج کامران ٹیسوری صاحب نے بھی اپنی آڈیو لیگ کر دی ہے خود لیگ کر رہے ہیں یہ آڈیو آپ کو بتاتے ہیں وہ کیوں کیونکہ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب تو مان گئے نا کہ یہ میری آڈیو تھی یہ بھی مان جائیں گے کل تک مسئلہ کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں لیکن آڈیو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو اگلے دن ہی سیٹے مل گئی تھی مطلب نو تاریخ کو ہی مل گئی تھی ہمیں تو ہماری تو اگر سو فیصد ہمارا منڈیٹ چوری کا ہے تو ہم مانتے ہیں لیکن ان کا تو دو سو تین سو چار سو فیصد جالی منڈیٹ ہے کیونکہ انہیں تو نو تاریخ کو بھی سیٹے نہیں ملی تھی انہیں تو کئی دن بعد سیٹے ملی اور ابھی تک مل رہی ہے تو ہم چور ہیں تو یہ بھی چور ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب ایمکیو ایم کو کیونکہ حصہ نہیں دیا جارہا چوری اور لوٹ مار میں وزارتیں نہیں دی جارہیں یا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ کتنی لوٹ مار میں حصہ دیا جائے گا پیپرز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہم نے ان کو اندر نہیں رکھنا اور ایمکیو ایم کہہ رہی ہے دیکھیں جب امران خان کی حکومت گرائی تھی عدم اعتماد لائے تھے اس گندے کام میں بھی ہم شامل تھے یہ بھی آج رسوری صاحب نے کہا ہے تو ہمیں بھی حصہ دیجئے نہیں دیں گے تو ہم بیچ بزار آپ کو ننگا کریں گے سب کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس بھی چوری کا منڈیٹ ہے ہمارے پاس بھی چوری کا منڈیٹ ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ لوگ خود ایک دوسرے کو سرے بزار برہنا کریں گے تو یہ سٹوری تھی اچھا جی تیسری کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے الیکشن کمیشن سے جہاں پر لندن ایگریمنٹ پھر سے ان ایکشن ہو گیا ہے سنی اتحاد کانسل جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ازاد میمبران شامل ہوئے ترانوے کے قریب میمبران ہے ظاہر ہے سیٹیں چھین رہے ہیں کچھ کے نوٹیفکیشن نہیں کر رہے ہیں ترانوے ساری دھاندی کے باوجود ایک سو اسی سیٹوں میں سے ترانوے کے قریب جو ہیں وہ شامل ہوئے جا کر ایک سو اسی تو چھین لی گئی نا پوری سیٹیں دی اب ان کے اوپر خواتین کی مقصود نشستیں ملنی ہیں وہ بھی بیس پچیس ہونی چاہیے ہیں پچیس کے قریب لیکن اب لندن ایگریمنٹ کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کازی صاحب اور تمام لوگ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آج بڑے بڑے وکیل فروغ نسیم صاحب فاروق اچنائک کامران مرتضی عباسی اس طرح کے بڑے بڑے وکلا جو ہیں وہ ڈال دیا گیا الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور کہا گیا کہ آپ کی جو سنی اتحاد کانسل ہے اس نے تو ریکویسٹ ہی نہیں کی ہوئی سیٹوں کے لیے یا الیکشن سے پہلے وہ جو پانچ پرسنٹ کوٹے پہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ ہمارے اوپر خواتین کا پانچ پرسنٹ کا کوٹا لاغو نہیں ہوتا کیونکہ ہم ٹکٹے ہی نہیں دے رہے امیدواروں کو اس خط کو بنیاد بنا کر جالی طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہہ دیا تھا آپ کو خواتین کی سیٹیں نہیں چاہیے حالانکہ وہ خط کسی اور مقصد کے لیے تھا وہ خط اس مقصد کے لیے تھا کہ ہم خواتین کو پانچ پرسنٹ ٹکٹے ایشو نہیں کر رہے کیونکہ ہم ویسے ہی ٹکٹے ہیں شنی کر رہے دوسری بات یہ کی گئی کہ آپ کا کیونکہ پہلے سے لسٹ نہیں تھی آپ پارلیمان میں تھے نہیں اس لیے آپ کو ایسی کوئی نشستیں جاری نہیں کی جا سکتی اس کے لیے پھر بیریسٹر علی زفر نے ایک اگزامپل سامنے رکھی کہ کے پی کے میں دوزار انیس میں جب فاتح مرج ہوا اور اس کے بعد وہاں زمنی الیکشن ہوا تو وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی موجود نہیں تھی ازاد تین امیدوار جیت کر بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہوئے اور ان کو ایک نشست الیکشن کمیشن نے الوٹ کی تھی لیکن لندن ایگریمنٹ ہے برپور طریقے سے کوشش کی جائے گی خواتین کی مقصود نشستیں نہ دی جائیں تاکہ سینٹ کے اندر بھی اپنے چور زدہ تمام لوگوں کو لائے جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ سے بھی باہر رکھا جائے یہ وہ سارے کا سارا معاملہ ہے تو اس لیے سارے ملے ہوئے اور آپ کو یہی کام آگے بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا اچھا جی موڈیز نے ایک خطرناک ایک وارننگ ایشو کی ہے کوئی پہلی نہیں ہے فچ پہلی کر چکی ہے بلومبگ پہلی کر چکا ہے تین بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں سٹینڈر اینڈ پور ایسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد آپ کو بتایا تھا فچ ہے اور اس کے بعد آپ کو بتایا تھا موڈیز اب سٹینڈر اینڈ پور ہو یا موڈیز ہو یا فچ ہو یہ تمام ہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور بلومبگ ہو کہ پاکستان کے الیکشن متنازے ہیں یہ پاکستان کو سٹیبلیٹی نہیں دے سکتے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مالیاتی طور پر چیلنجز ہوں گے جون تک چھے ارب ڈالر واپس کرنے ہیں پاکستان سے پاکستان نے وہ کہاں سے آئیں گے کتنی مہنگائی کرنی پڑے گی کتنا ٹیکس لگانا پڑے گا خوش رباست سیچوئیشن ہے یہ ہمیں بھی اس کی سمجھ نہیں کہ یہ کس طریقے سے عوام کو نچوڑیں گے اور کتنا عوام کے لیے یہ جینا تلخ کر دیں گے بارال موڈیز کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب اس سے مت سوچ رہی ہے کہ پاکستان کی جو متنازے حکومت ہے یہ نہ صرف پاکستان کو تو ڈبوئی رہی ہے ان کی انویسمنٹ اور مال بھی ڈبو دے گی اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ خبر ہے کہ آج آرمی چیف نے شابش دی ہے ایک متنازے پولیس آفیسر کو جی ہاں متنازے پولیس آفیسر میں انہیں کیوں کہتا ہوں متنازے پولیس آفیسر میں انہیں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام پر جو ظلم و ستم ہوئے پچھلے سال ڈیٹھ سال میں اس میں یہ جو نکوی ساوا اے ایس بی تھی یہ بھرپور طریقے سے شامل تھی یہ متنازے ترین آفیسر جیسے کہ وہ ایک میڈم رولکس انہی کی ٹیم میں یہ شامل تھی خواتین کو مارنا ان کے اوپر لاتھی چارج کرنا انہیں گسیٹنا ان کے کپڑے پھاڑنا ان کے دپٹے کسی اور جگہ اور مرد حضرات سے اٹھا اٹھا کے انہیں پولیس کی وینس کے اندر ڈالنا انہیں جیلوں میں رکھنا انہیں غلط طریقے سے جالی طریقے سے بغیر کسی ثبوت کے کنکارٹڈ قسم کے ان کے اوپر کیسز بنانا ان کے کیسز کے اندر ان کے ان کے خاندام کو تباہ کرنا ان سب میں یہ جو اے ایس بی صحابہ تھی ان کا ہاتھ تھا دوسری بات یہ کہ وہ جو سارے کا سارا واقعہ ہوا اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ وہ ڈرامٹائز کیا گیا پورے کا پورا واقعہ اور وہاں پر ایسی کوئی سیچویشن نہیں تھی جہاں ان کی کوئی ضرورت تھی بہت زیادہ وہ چند لوگ تھے ان کو ڈسپرس کر کے ان کو وہاں سے نکالا جا سکتا تھا دوسری بات چلیں اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی وہاں پرفارمنس دے دی تو ایک خاتون جس نے اب ہم نے آپ کے سامنے اگزامپلز کے ساتھ واضح کیا کہ سعودی عرب کی ایک برانڈ کا کرتا تھا جو سعودی عرب میں بنا سعودی عرب میں بکا جس کی اوپر ہلوہ لکھا ہوا ہم نے نکال ہلوہ کہہ دیا تھا کسی نے میری کریکشن کی کہ وہ ہلوہ تھا جس کا مطلب بیوٹیفل ہوتا ہے مین اس کے اوپر عربی میں خطاتی تھی قرآن کریم بلکل نہیں تھا عربی لینگویج میں خطاتی تھی تو جن لوگوں نے اس خاتون کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اصل تو مقدمہ ان پر درج ہونا چاہیے تھا ان کو اس ساری حرکت کے اوپر سزا دینی چاہیے تھی ان پولیس آفیسر صاحبہ نے اس سے جو گناہ اس نے نہیں کیا اس کے اوپر اس سے معافی منگوائی کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے یہ پولیس آفیسر کہ آئندہ اگر کوئی خطاتی والا کرتہ پہن لے تو اس کو تو پھر معافی تو کامز کا مانگنی پڑے گی کیونکہ یہ تو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کوئی گناہ اس خاتون نے نہیں کیا تھا بغیر کسی گناہ کہ یہ پولیس آفیسر جو ہے یہ اس میں انوالو ہوئی کہ اس خاتون ان کو اس پولیس سٹیشن کے اندر بٹھا کر نہ محرم مردوں کے اندر اس سے معافی منگوائی نہ کردہ گناہ کی اور پھر سب سے بڑا بڑی جو گھٹیا حرکت اس پولیس آفیسر نے کی اس عورت کی وہ کمیز اتروائی وہ کمیز اتروا کے ہمارے ان دوستوں کو دی جنہوں نے آپ کو ہم نے کل ویڈیو دکھائی تھی کہ اس کمیز کو وہ ٹچ کر رہے ہیں ایک نہ محرم عورت کی اتری ہوئی کمیز کو وہ ٹچ کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنا فتوہ دے رہے ہیں ہم مذہبی طور پر ہر سینٹیمنٹ کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ درست بات نہیں تھی وہاں پر کہیں بھی کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی تھی اور سعودی عرب سے بڑا مسلمان اب کون ہو جائے گا جن کو اللہ نے مکہ مدینہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی رکھوالی اللہ کے گھر کی رکھوالی جن کو ذمہ داری سومپی ہوئی ہے ان سے بھی ہم بڑے مسلمان ہو گئے ہیں وہاں کا ایک برینڈ جو ہے وہ ایک کرتہ پرنٹ کر رہا ہے اس کرتے کے اوپر صرف اور صرف عربی کی خطاتی لکھی ہوئی ہے قرآن کریم سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی اس پر ایک ہوا کریئٹ کیا جاتا یہ پولیس آفیسر وہاں جاتی ہیں پہلے تو ویڈیوز بنواتی ہیں تقریر جھاڑتی ہیں اس کے بعد واپس لاکے اس خاتون سے نا کردہ گناہ کی مافی منگواتی ہیں اس خاتون پہ اس کا کیا اثر ہوا کہ جو جرم اس نے نہیں کیا اس کی مافی اس پولیس آفیسر نے اس سے منگوائی اور اس کے بعد دوسری خواتین پہ اس کا کیا اثر ہوگا یہ آپ خود سوچ لیجئے اب آتے ہیں آرمی چیف صاحب کی طرف آرمی چیف صاحب کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے جو اڈوائزرز ہیں they are not advising him correctly I understand this is a PR thing اور کرتے ہیں تمام بڑی سیٹوں پر بیٹھے لوگ ان کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ PR کرنی چاہیے یہ ایک اچھی PR کی opportunity ہے لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ کے اڈوائزرز اچھے نہیں ہیں تو یہ پولیس متنازے ہے جو پچھلے سال ڈیٹھ سال میں ہوا وہ متنازے اگر آپ آج اس آفیسر کو شابش دے رہے ہیں تو اس آفیسر نے جتنے برے کام کیے وہ بھی آپ ہی کے خاتے میں پھر جا رہے ہیں تو یہ this is a bad PR اس پولیس آفیسر نے بہت متنازے کام کر رکھے ہیں تو آپ اس کی وہ پھر برائی بھی آپ کو ان کرنی پڑے گی دوسری بات تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کا حدہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسی کنٹروورسیز میں پڑے آپ آرمی کے چیف ہیں آپ نہ انٹیر منسٹر ہیں نہ پرائم منسٹر ہیں نہ چیف منسٹر ہیں کسی صورت بھی اس پولیس کے آپ انچارج نہیں ہیں تو آپ کو یہ کنٹروورسی اپنے اوپر کیوں لینے کی ضرورت تھی آپ اس چیز کا بھی کریڈٹ یا برڈن اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ نا کردہ گناہ کی سزا اس عورت کو اس پولیس آفیسر نے دی اور اس سے معافی منگوائی اس کی کمیز اس کے جسم سے بدن سے اتروا کے غیر محرم مردوں کو دی گئی تاکہ وہ اسے پکڑ پکڑ کر اس پر فتوے جاری کریں یہ تمام کام بھی تو اسی پولیس آفیسر نے کیا لیکن انفرچنیٹلی آپ کو بیڈ پی آر کی اڈوائس کی گئی آپ نے وہ کر دی بنتی آپ کی کرنا نہیں تھی لیکن چلیں چلتے چلتے آپ سے یہ سوال بھی سار پوچھ لیتے ہیں کہ کیا عثمان ڈار کی والدہ کا پھٹا ہوا گریبان وہ بھی ایک عورت تھی کیا آپ کا دستے شفقت ان کے سر پر نہیں ہونا چاہیے تھا یا ان سے پیار لے لیتے وہ آپ کی ماں کی عمر کی تھی کیا ان کی انڈورسمنٹ آپ کے لیے ضروری نہیں تھی کیا وہ ایک اچھی پی آر کیمپین نہیں ہو سکتی تھی یا یہی اچھی پی آر کیمپین ہے جن بہن بیٹیوں کو بے دردی کے ساتھ ہمیلیٹ کیا گیا کہ آپ وہاں پر آپ کی پی آر کیمپین سر کام نہیں کر سکتی تھی تو بیڈ پی آر کیمپین میں یہی کہوں گا بیڈ اڈوائیس بائی اور اڈوائزرز ان کو فائر کیجئے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ آپ کو اچھی اڈوائیس نہیں کر رہے تو میں اس کو سم اپ اسی طریقے سے کروں گا کہ آرمی چیف کو ایک تو اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہی تھے یہ ان کا کام نہیں تھا دوسرا یہ پولیس بہت ہی کنٹروورشل ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے تیسرا یہ پولیس آفیسر بہت ہی زیادہ کنٹروورشل ہے کیونکہ انہوں نے خود ایسا بہت کچھ کیا ہوا ہے چوتھا یہ جو پورا ایونٹ ہوا اس ایونٹ کے اندر بھی اس پولیس آفیسر نے غلط کام کیا درست کرنے کی بجائے اس خاتون کو وہاں سے نکالا لیکن جو جرم اس نے نہیں کیا اس کی اس سے معافی منگوائی گئی پانچوان اس کے جسم سے وہ کپڑا اتروا کر ان لوگوں کو دیا تاکہ وہ اس کی اوپر اور فتوے دے سکیں اس کو اور زیادہ ایکسٹریمزم اس چیز میں سے نکل سکے جو مدہ تھا جو اصل کانفلکت تھا وہ بجائے اس کے کہ وہ قانون کے ہاتھ میں رہتا وہ پولیس کے ہاتھ میں رہتا جو میٹر تھا جس کی اوپر ساری کی ساری چیز تھی وہ کس قانون کے تحت اس پولیس آفیسر نے دیا اگر کوئی بھی اور سوسائٹی ہوتی تو یہ پولیس آفیسر وہاں چارچ شیٹ ہوئی ہوتی ان کو کم از کم رپریمانڈ کیا جاتا لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہم نے پی آر کرنی ہوتی ہے تو پی آر کیمپین میں بیڈ ایڈوائزنگ پر یہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کو یہ ایڈوائز کی گئی انہوں نے ان کو شاباشیں دی اور یہ شاباشی پھر تمام جو کنٹرورسیز ہیں اس کو بھی دی جا رہی ہے انفرچنیٹلی میں دوبارہ ریپیٹیشن کے کاؤس پر یہ کہوں گا کہ بیڈ پی آر ایڈوائز ملی ہے اور ایسے ایڈوائزرز کو فائر کرنا چاہیے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ خبر ہے کہ بلوچ جو لاپتہ طلوہ ہے ان کے بارے میں وہ خبر ہے آج راجو بن گیا جنٹل مین ہائی کورٹ گئے وہاں پر انہوں نے ایسی ایسی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیں کہ جی وہ اس لیے غائب کیے جاتے ہیں لوگ کے کسی کا نام گجر ہوتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے بلوچستان میں کسی کا نام چودری ہوتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے بلکل یہ مسائل ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے لیکن کیا اس کا حل لوگوں کو لاپتہ کر دینا ہے بلکل نہیں قانون اور آئین کے تحت ان لوگوں کو بھی پوٹیکشن ہونی چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف جو جن کو لاپتہ کیا گیا ان کو بھی پوٹیکشن ہونی چاہیے آپ دو غلط کام کر کے اس میں سے ایک کام جو ہیں وہ درست نہیں نکال سکتے یا وہ دو غلط مل کے ایک درست کام کو جنم نہیں دے سکتے اگر گجر چودری یا کسی پنجابی نام کے اوپر قتل و غارت ہوتی ہے بلوچستان میں وہ غلط ہے اس کی سزائیں قانون کے مطابق ملنی چاہیے اسی طریقے سے لاپتہ لوگوں کو کر دینا وہ بھی غلط ہے اگر آپ لاپتہ کریں گے تو پھر تو یہ آگ بڑھتی جائے گی ہم اس سے وشش سائیکل میں رہیں گے وہاں پر کوئی قتل کرے گا اس کے شبے میں آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں گے یا اور پرابلمز میں لاپتہ کر دیں گے اور ڈیسینٹ بڑھتا جائے گا ایک دوسرے سے نفرت بڑھتی جائے گی ایک دوسرے سے جو ایک ریاکشن ہے وہ بڑھتا جائے گا اور پھر برے کام اور ہوتے جائیں گے اس کا کوئی اور پولٹیکل حل ہے پولٹیکل لیڈرز اور جو کنٹری کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ تانہ ذنی نہیں کرتے وہ اس طرح کے جملے بازی نہیں کرتے بلکہ براڈر حل جو ہے اس کو لے کر آتے ہیں تو ہمیں براڈر حل کی طرف جانا ہے افسوس ہوا راجو بن گیا جنٹل مین کی آج کی سٹیٹمنٹس خود بلوچستان سے ہیں خود وہ فوس ڈسپیرنس لاپتہ افراد کی کیس کو وہ ڈیفنڈ کر رہے تھے ریاست کے نام کے اوپر بہت ہی افسوس کی بات ہے جو آج سب کچھ دیکھنے میں ملا اس کے ساتھ ہی چلتے چلتے آپ کو بتائیں کہ آج کا ہمارا پنجابی وی لاغ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جس طرح کا نظم و نسک چل رہا ہے اس ٹائم پنجاب میں کے ایک طرف ایک ڈپکشن تھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک زنانہ جوتا تھا اور ساتھ ایک بوٹ تھا اور دکھایا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی کنفیوز ہے کہ زنانہ حکامات مانے یا بوٹ کے حکامات مانے اور دوسری طرف ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ جو اچھرا کے اندر انسیڈنٹ ہوا تھا ہم کیونکہ پنجابی وی لاغ میں ہماری کوشش ہوتی کہ جو ماسز ہیں ان کو سمجھا سکیں جو گاؤں میں بیٹھے لوگ ہیں انہیں سمجھا سکیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا یہ مدہ ہے کیا تو پنجابی میں ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جسٹیفکیشن کے ساتھ ویڈیوز لگا کے سمجھایا ہے کہ یہ ڈریس کے اوپر عربی نہیں لکھی ہوئی تھی عربی لکھی ہوئی تھی قرآن کریم سے کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا تھا تو ہمیں اپنے جذبات کو کابو کرنے کی ضرورت ہے کچھ ڈھاکہ سے اگزامپلز نہیں ہیں بنگلہ دیج سے کچھ اور سعودی عرب سے اگزامپلز نہیں ہیں اور آپ کو دکھایا کہ آپ نے کیوں ایسی چیزوں کے اوپر مشتل نہیں ہونا تو آج کا وی لاغ پورا دیکھئے گا پنجابی بہت ہی انٹرسٹنگ وی لاغ ہے اسے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے کچھ تو امیر شہر کا مجھ سے نہ ہوگا احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو